اور امبارہ کی ریلوے سٹیشن کے پاس سینہ کے جوان کا شروع ملا ہے مہوڑا کے بیچ ٹرین کی پٹری کے پاس یہ شروع کی برامت کی ہوئی ہے جوان کی پتنی کے فون پر واتس ایپ میسیج بھیجا گیا تو وہی میسیج بھیجنے کے پاس پولس اور سینہ الٹ بھی میسیج کی جانچ کی گئی اور اب اس پورے گتھی کو سلجھانے کا پریاس کیا جا رہا ہے اسے پر دیکھیں یہ ریپورٹ امبالہ میں 6 ستمبر کو لانس حوالدار لاپتہ ہوئے تھے جن کا شف اب برامت ہوا ہے جانکارڈی کے انصار امبالہ کینٹ ریلویسٹیشن سے مہوڑا کے بیچ ڈیڈ وارڈی پائی گئی ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ حوالدار پوان شنکر کی موبائل سے ان کی پتنی کے پاس ایک واتس اپ میسیج پھیجا گیا ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ آپ کے پتی کو خودا کے پاس بھیج دیا ہے پاکستان زندہ بات انڈیان آرمی کو جو کرنا ہے کر لے بچا لو اپنے سینک کو اس میسیج کے بعد پولیس ہی نہیں انڈیان آرمی بھی الارڈ ہو گئی ہے اور اس میسیج کی سچائی جاننے میں لگ گئی ہے بتا دیں کہ کانپور کا رہنے والا حوالدار پوان شنکر امبالہ میں تنہا تھے جو چھ ستمبر کی شام سات بچ کر پچاس منٹ سے لاپتا تھے ساریس میں کل دن آگ سات نو کو سڑھے سات بجے ریلیوے کی طرف سے مارے پاس میمو آئی تھی بھئی کلومیٹر نمبر ایک سو بانہ ماترانما ہے جو اس کے پاس ساپور گاؤں کے پاس ایک بوڈی پڑی ہے تو آپ کاروائی کرو تو اس میں سرو پر تھم ایڈ کونسٹیول جگدیو سنگھ گئے تھے کاروائی کے لیے بوڈی تھی جب کاروائی کی گئی تو اس کے سناکت کے لیے کچھ نہیں ملیا تھا اس کے پاس بوڈی تھی اور وہ ایکسیڈنٹل بوڈی تھی اس کے بعد انہوں نے ایسٹرچو صاحب کو آلات بتائے اس کے بعد ایسٹرچو صاحب میں ساتھ میں گئے تو بوڈی کی جو کاروائی کرنے کے بعد تھانے میں لیا ہے اس سمیہ بعد آرمی پرشن آئے تو وہ بھی کسی کو ڈونڈتے ہوئی آرہے تھے بیمارا ایک پوڈی غائب ہے ہم نے انہوں کا بتایا ابھی ایک بوڈی ملیا وہ کو جس کی لگتی ہے انہوں نے بوڈی دیکھی تو دیکھا بھی ہاں یہ ہماری اس کا ہے تو پھر اس سمبت میں ایک پڑھاؤ تھانے میں پرتا بھی درج ہوا ہے 346 کے فلحال پولیس نے کئی دھاراؤں کے تحت مامبہ درج کی لیا ہے اور پولیس کی اور سے آسواشن دیا گیا ہے کہ جلد ہی ماملے کا کھلاسہ کرتے ہوئے آروپیوں کو گرفتار کر لیا جائے گا تاکہ بھوش میں ایسا کبھی نہ ہو سوریا سمچار کے لیے امبالا سے نرے شستینی کی ریکورٹ